سلام علیکم ویورز ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انجینئر ارشن اسلام اور میر اوفیس اج میری ایر سٹیٹن بیلڈرز تو آج میں آپ کو سیکٹر جی کا میپ پہ دکھا رہا ہوں اور اس کی پوری لوکیشن اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بیریہ ٹاؤن سیکٹر جی جو لاؤنچ ہوا ہے یہ اس کا یہ میپ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی کیٹیگری کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی کیٹیگری پانچ مرلے ہیں اور دس مرلے اور پانچ مرلے کمرشل اور آٹھ مرلے کمرشل ہیں اور دو اس میں بڑے کمرشل ہیں چار چار کنال کے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ اس کی لوکیشن کہاں پر بنتی ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ یہ کلر والا میپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکٹر جی کا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی سیکٹر جی ہے دیکھیں اب یہ پیچھے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیریہ سے کتنا دور ہے یہ آپ کو میپ پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ہے شیک کا کوٹ یہ گاؤں ہیں اور یہاں تقریباً اسی کے ساتھ ٹیپو پلاک ہے بیریہ ٹاؤن لاہور کا اسے یہ دیکھیں سیکٹر جی اب آگے ہے یہ بیچ میں ساری اگری کرچر لینڈ پڑی ہوئی ہے جو ایک خالی سپیز ساری لینڈ پڑی ہوئی ہے جنہی ویٹر بیریہ ٹاؤن سیکٹر جی ہے وہ یہاں پر لنک کرے گا یہ ساری ٹیپو پلاک ہے یہ مین بولے وارڈ ہے ٹھیک ہے تو میں اب ادھر آپ سے اور سٹڈ کو بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں زیوم کرتا ہوں یہ شریف میڈیکل کالیج والا روڈ ہے تو ادھر سے میں آپ کو شریف میڈیکل کالیج دکھاتا ہوں یہ شریف میڈیکل کالیج ہے تقریباً ایک ڈیرھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ والا شریف میڈیکل کالیج ہے ٹھیک ہے ہسپیٹل بھی ہے کالیج بھی ہے یہ دیکھیں اسی روڈ کے اوپر ہم آگے ایک کلومیٹر ادھر محل کی طرف جائیں تو یہ رستے میں ہیں سیکٹر جی یہ دیکھیں اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ادھر محل آ جائے گا اس سے محل کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے سامنے یہ جو فضائیہ کا گیٹ یہ ہے تقریباً یہ فضائیہ سوسائٹی ہے فضائیہ ٹو ٹھیک ہے اور اس سے اگر ہم دیکھیں اڈا پلاٹ پہ دیکھیں آپ کو ایڈیا ہو جائے گا اب دیکھیں آپ کو جو یہ کلر نظر آ رہا ہے یہ میپکس ایکٹر جی کا ہے اور اڈا پلاٹ یہ رنگ روڈ انٹرچینج بنا ہوا ہے جہاں پر کوٹ باغ لکھا ہوا ہے ادھر سے آپ دیکھیں جاتی ہمرا روڈ کو جائیں گے تو شریف میڈیکل کالیج والے روڈ پہ یہاں پہ کر کے بہریہ اورچرڈ گیٹ نمبر سکس ہے فیسٹو کا جہاں پر یہ دو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بلکل شریف میڈیکل کالیج کے سامنے یہاں پر گیٹ نمبر سکس ہے اور ادھر سے تقریباً ڈیلھ کلومیٹر کے فاصلے پہ سیکٹر جی ہے یہ آپ کو اب سمجھ لگ گئی ہوگی امید کرتا ہوں تو اب دیکھیں اس کا میپ کو آپ پورا سمجھ لیں یہ جب شروع میں یہ جو پلاٹ دی ہوئے نا ریڈ کلر کے یہ سارے کمرشل ہیں جہاں پر ریڈ کلر ہے یہ سارا کمرشل ہے ٹھیک ہے اور جہاں پر یہ گرین کلر ہے وہ پانچ مرلہ ہے یہ گرین کلر ہے یہ سارا پانچ مرلہ ہے اور باقی دس مرلہ ہے ٹھیک ہے ہمیں بتاتا ہوں جب ہمیں انٹر ہوتے ہیں شریف میڈیکل سیٹی کالج سے والے روڈ سے جیسے ہم اس میں سیکٹر جی میں انٹر ہوں گے یہ شروع میں یہ آٹھ ہٹ مرلہ کے یہ دس پلوٹ ہیں ٹھیک ہے یہ آٹھ ہٹ مرلہ ہیں یہ میں زیوم کرکے بھی دکھا دوں میں بیک پر پارک بھی ہے یہ ون سی تو سی اس طرح ہیں یہ پٹیس ہیں یہ سات پلوٹ کیے یہ پھر آٹھ سے لے کر یہ سولہ تک یعنی یہ سولہ پلوٹ آٹھ ہٹ مرلہ کے یہ پلوٹ سے ہیں اور اس سے جب ایسے انٹر ہوتے ہی ساتھ انہوں نے مسٹر دی ہے یہ دیکھیں چار اشارہ چو سٹ کنال یہ مسٹر کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور یہ مین بولیوارڈ ایک سو پچاس فٹ روڈ پہ دونوں سائیڈوں پہ پانچ پانچ مرلے کے کمرشل ہیں یہ پانچ پانچ مرلے کے کمرشل ہیں تو جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں مین پہ کمرشل ہیں اور ایم ون سیکٹر میں دیکھیں گے یہ بھی دس مرلے کی ہے اس کی دیمینشن ہے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں ایک پٹے یہ پانچ 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 اس کی دیمینشن ہے تو یہ ایم ون سیکٹر ہے جو یہ بھی سارا دس مرلے کا ہے اور ایم ٹو سیکٹر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سارا دس مرلے کا ہے تو یہ بسیکلی جو اس کی بانٹری ہیں یہ بیچے ہیں یہ اگری کرسے لینڈ پڑی ہوئی ہے بہریہ کو جیسے لینڈ مل جاتی ہے بہریہ پیچھے ڈیل اناؤس کر دیتا ہے یہ کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جو کہ ہم سمجھے کہ پکی بانٹری ہے آزی بانٹری ہے جیسے بہریہ کو جگہ ملے گی تو بہریہ ایدھر اناؤسمنٹ کر دی گا اب آگے چلتے ہیں گول چکر سے گول چکر سے پھر آگے مین پر سارے پانچ مرلہ کے کمرشل ہیں اور بیک پر جو ایم ٹھری سیکٹر ہے اس میں بھی سارے پانچ مرلہ کی ریزیڈنشل پروارس ہیں اور ایم ٹو میں بھی ریزیڈنشل پروارس ہیں یہ گرین والے یہ آپ پارک بھی دیکھ لیں اس میں بڑا پارک ہے ایم ٹھو میں تقریباً چودہ ایٹھاون کنال کا ٹھیک ہے تو اس سے آگے یہاں پر اینڈ جا رہے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ساری ایگری کچھ لینڈ ہے جو خالی سا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساری ابھی لینڈ بڑھنی ہوئی ہے تو اس سے میں آگے پھر گریویارڈ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی کمرشل ہے اسی فٹ روڈ پر بھی کمرشل ہے پانچ مرلہ کے اب اس کا پانچ مرلہ کا میں آپ کو ڈیمنشن میں دکھا دیتا ہوں یہ غالبین اس پر آپ گھوڑ سے دیکھیں گے تو نظر آئے گا تیس بائی چالیس یعنی کہ تیس بائی چالیس ہے پانچ مرلہ ڈیمنشن ہے ٹھیک ہے یہ گریویارڈ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے پھر اس کے ساتھ پھر مسٹیت دی ہوئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ایم فائیو سیکٹر ہے اب تھوڑا سا روڈ سے ادھر آ جائیں گے روڈ کراس کریں گے تو یہ ایم فائیو سیکٹر ہے اس میں دیکھیں یہ پانچ پانچ مرلہ کے کمرشل دیا ہوئے مین پہ اور پیچھے سارا ریزڈنشل ہے ٹھیک ہے یہ چالیس چالیس فٹ کے روڈ ہیں مینیمم تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میپ سمجھ لگی ہوگی اگر پھر بھی کسی بھائی کو سمجھ نہ لگیا تو وہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے اور اس کی بوکنگ شروع ہے تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر کے اپنا پلاٹ بوک کروا سکتے ہیں لیمٹیڈ پلاٹس ہیں ٹھیک ہے اور آٹھ مرلہ کے جو سوری دس مرلہ کے جو پلاٹس ہیں وہ ہیں ریزڈنشل ون ایٹی ون اور اس میں سے نائنٹی بیریہ کے پلاٹ ہیں اور نائنٹی لینڈ اونرز کے پلاٹ ہیں یہ آپ دین میں رکھیں اور پھر جو ہیں چار سو اکتر پلاٹ ہیں اس کے پانچ مرلہ کے جو ایم تھری اور ایم فور اور فائیو سیکٹر ہیں یہ تقریباً چار سو اکتر پلاٹ ہیں جس میں دو سو سنتیس بیریہ کے ہیں اور دو سو چونتیس پلاٹ ہیں وہ اس کے لینڈ اونر کوٹا کے ہیں پھر اسی طرح جو کمرشل ہیں وہ جو پانچ مرلہ کے ہیں تقریباً وہ ون تھٹی ایٹ کمرشل ہے اور اس میں سے آدھے بیریہ کے ہیں اور آدھے لینڈ کوٹا کے ہیں تو یہ آپ وقتی طور پر سمجھے کہ کمرشل زیادہ دیا ہے اور سائیڈوں پہ ریزڈنشل کم ہے ایسی بات نہیں ہے بڑے کمرشل یہ دیکھیں گول چکر پر بڑے کمرشل دیئے ہوئے ہیں اب بیریہ کو پتا ہے کہ ان کو سائیڈوں پہ جگہ مل جانی ہے آزی بانٹری انہوں نے کی ہوئی ہے اور اس سے بیریہ سے اچھا ریٹ کوئی بھی نہیں دے سکتا اور جیسے جیسے یہ لینڈ پرچیز کریں گے پیچھے یہ ریزڈنشل پلاٹ دیتے جائیں گے کیونکہ بیریہ نے یہ چھوٹی ڈیل دی ہے اپنا ریٹ بنانے کے لیے اور پھر آگے وہ اپنے حساب سے پھر ڈیلیں دے گا اور اس کے جو عارضی بانٹری ہے اس کی دونوں سائیڈوں پہ جب پھر اگری کرسے لینڈ ہیں ادھر آنی ہی ڈیلیں ہیں ان فیوچر اس نے ٹیپو بلاک سے لنک ہونا یہ جو روڈ ہے نا یہ دیر سو فٹوالا روڈ یہ ٹیپو بلاک سے لنک ہوگا اس روڈ سے یہ جو مین روڈ آ رہا ہے یہ ٹیپو سے ہی آ رہا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹیپو سے ہی آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹیپو بلاک ہے یہ ٹیپو سے لنک ہوگا یہ روڈ محید کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو سمجھ لگی ہوگی اور آپ میں سے کوئی بھی بکنگ کروانا چاہ رہا ہو تو وہ فوراں ہم سے کنٹریکٹ کر لے ڈسکرمیشن میں ہمارا نمبر ہوگا یہ آپ ہمارا اوفیس ویزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ریلیٹیو کوئی بھائی کرنا چاہے تو پھر بھی آپ ہم سے کنٹریکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو فوراں پلات مل جائے گا اور پلات ملے گا اوپن فوم ہوگا پلات نمبر کے ساتھ وہ فوراں آپ کے نام پر جمع ہو جائے گا پلات تو آپ کے نام پر پلات ہو جائے گا فوم آپ کے نام سے جمع ہو جائے گا بیریہ میں اور وہ آپ کے نام پر پلات ہو جائے گا پھر آپ کو تقریباً آٹھ ہفتے بعد بیریہ ڈاکومنٹ دے دیتا ہے باقی کوئی بھی کیوری ہو بیریہ اوٹڈ بیریہ ٹاؤن کی تو آپ ہم سے فوراً کنٹریکٹ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں ہے تو آپ ہم سے کنٹریکٹ کریں انشاءاللہ آپ کو فوراً رسپونس دیا جائے گا تینک یو بیری میچ